بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم myself advocate میاں صادی و باسدیو کا آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ family law سے relate کرتا ہے section 8 intimation to defendant the west پاکستان family court sect 1964 ہم read out کریں گے کہ جب عدالت میں family court میں جو family دعویٰ وہ دائر کیا جاتا ہے اور دائر کرنے کے بعد جو family court ہے وہ کیا کرتی ہے پہلا step کیا لیتی ہے ٹھیک ہے intimation to defendant ہے دعویٰ دائرگی کے بعد کی جو proceeding ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور صرف جو written statement ہے جو آپ دعویٰ سے پہلے اور دعویٰ دائر کرنے کے بعد کے جو یہ درمیانی معاملہ ہے یہ جو درمیانی proceeding ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا section 8 intimation to defendant جو مدلہ کو اطلاع یہ کیسے کرنی ہے when a plant is presented to a family court it shall fix a date which shall not be more than 15 days for the appearance of the defendant جب دعویٰ دائر ہو گیا تو جو family court ہے اس کو entertain کرتے ہوئے اس میں پندرہ پہلی پندرہ دن کی ڈیٹ مقرر کرے گی پندرہ دن کی ڈیٹ مقرر کرے گی کہ پندرہ دن کے بعد اس ڈیٹ کو اس وقت اس تاریخ کو جو مدلہ ہے جو defendant وہ پیش ہوگا اس کے ساتھ کیا کرے گی within two days of the presentation of the plant sent a notice or summons of the suit to a defendant through a process serving agency of the family court کہ دو جب دعویٰ دائر ہو گیا تو دائر ہونے کے بعد ڈیٹ اور اس کے دو دن کے اندر اندر آپ نے جو family court ہے وہ notice جاری کرے گی سمنٹ جاری کرے گی جو اپنے دعویٰ کے ساتھ جمع کروائے ہوں گے ان کو sign کرنے کے within two days وہ جاری کرے گے اور ان کی جو تعمیل ہے وہ تعمیل کنندگان جو process server ہوتا ہے تعمیل کنندہ ان کے تحت ان کی وہ جو تعمیل ہے وہ کروائی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد through registered acknowledgement due electronically or through courier together with the copy of the plant or copy of the schedule referred to in subsection 2 of section 7 and copies of the documents and a list of documents referred to in subsection 3 of section 7 electronically 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 ماملات ہوتے ہیں یعنی کہ through wordseep through social media بھی جو model ہے اس کی تعمیل کروائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کا ٹی وی میں ایڈ دیا جا سکتا ہے کسی بھی ٹیلی فونیکلی اس کو اطلاع دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور ان کو جب اور اس کی جو بزریہ courier ٹی سی ایس یا جو registered post offices ہیں ان کے ذریعے ان کی جو ایک notice یا summons کو model ہے کے اڈریس پر بھیجا جاتا ہے تو اس جو آپ نے notice بھیجنا ہوتا ہے اس کے ساتھ دعوے کی کوپی جو فریز دستاویزات ہے اس کی کوپی documents جیتنے آپ نے نیکسچر کی ہیں ان تمام کی کوپی اور جو list of witnesses ہیں ان کی کوپی یہ ساری چیزیں آپ نے اس notice یا summons کے ساتھ جو love کر کے defendant کو مدلہ کو send کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے گی direct the notice or summons issued under clause be also be served through a fixation کہ جو notices ہیں یا summons ہیں وہ وہاں پر چسپاں بھی کیے جائیں گے ٹھیک ہے جو مدلہ کا address ہے جو مدلہ کا جس کے خلاف آپ کیس فائل کر رہے ہیں اس کے address پر اس کے پتہ پر وہاں پر چسپاں بھی کیے جائیں گے وہاں پر fix بھی کیا جائیں گے and shall it's very important and shall simultaneously issue a proclamation in a newspaper کہ اسی وقت بیاک وقت ٹھیک ہے simultaneously بیاک وقت اسی وقت جو فیملی کوٹ ہے وہ اخبار اشتیار جاری کرتے گی اسی وقت یعنی کہ same date پر طلبی notices وغیرہ اور اسی دنی اخبار اشتیار ہوگا ٹھیک ہو گیا اس میں دوسرے سبل معاملات میں نہیں کہ ایک طلبی اس کے بعد دوسری طلبی اس کے بعد اخبار اشتیار نہیں فیملی کوٹ کا جو سوٹ ہوتا ہے اس میں پہلے دنی اخبار اشتیار کا آرڈر ہو جاتا اور پہلے دنی آپ نے جمع کروان نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی فیملی کوٹ پہلے دنی اخبار اشتیار نہیں جاری کرتی تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ منڈیٹری پر بھی انہیں یا پر شیل کا ورڈ ہے میں کا نہیں ہے ڈسکریشن ہی نہیں ہے ہر فیملی کوٹ پر یہ لازم ہے یہ ان کا فرض ہے کہ پہلی ڈیٹ پر اخبار اشتیار کریں اس کے بعد جو فیملی کوٹ ہے وہ ریکوائر کرے گی مدل ایسے کہ جس ڈیٹ کا آپ کو نوٹس یا سمن وغیرہ جاری کیا گیا اس دن آپ نے اس کیس میں پیش ہو کر جواب دعویٰ داخل کرنا ہے اس کے بعد سابس ایکشن نمبر تھری جو ہے اس میں جو اس کا ایک نوٹس ہے وہ مطلقہ چیر بن جنر کونسل کو بھیجا جائے گا جو وہاں پر اپنے نوٹس بورٹ پر وہ افیکس کر دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اس کے جو ایکسپینسز ہے جو نوٹسز وغیرہ طلبانے کی ایکسپینسز ہے یہ اپان آف پلینٹیف ہوگا یہ مدعی کے جانب سے جو مدعیہ ہوگی دعیہ ہوگی اس کی طرف سے یہ پیئے کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ان کی سمننگ ہے جو سمننگ پروسیجر ہے سیکشن ایٹ سب سیکشن سیکس ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کا جو سمننگ کا سارا پروسیجر ہے وہ آرڈر فائیب کے تحت جو آرڈر فائیب سی پی سی ہے اس کے تحت وہ سارا معاملات سر انجام پائے جائیں گے ٹھیک ہے یہ تھا وہ معاملات کے جب آپ نے فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا تو اس کے بعد جو پہلی پروسیجنگ سے ہوتی ہیں وہ کیا ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ کس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ